کن وضوحات پہ شیخ نماز کو توڑ سکتے ہیں؟ گرشہ ہم نماز میں کھڑے ہیں، کوئی ڈینجرس چیز ہمیں دیکھ گئی یا پھر جماعت میں ہیں، کوئی گر گئے ہو یا پھر ایک ماں ہے جو بچہ جن کا چھوٹا ہے وہ نماز کے دوران کافی رونے لگے تو کیا ان سب وجوہات اور کیا وجوہات ہیں جس پہ ہم لوگ نماز کو توڑ سکتے ہیں؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ نماز کو ہم کب توڑ سکتے ہیں؟ اگر نماز کے اندر کوئی ایسی چیز پیش آ گئی کہ نماز توڑے بغیر آپ اس پریشانی سے نہیں بچ سکتے ہیں تو آپ نماز توڑ سکتے ہیں لیکن اگر نماز توڑے بغیر اس پریشانی کو حل کر سکتے ہیں تو نماز نہیں توڑیں گے، نماز کے اندر ہی اس پریشانی کو حل کر لیں گے جیسے آپ نے کہا، مالیجے آپ کو کوئی خطرناک جانور بچھو دک گیا سامنے سامنے آپ کے بچھو دک گیا، ظاہر ہے اس کو چھوڑیں گے تو آپ کو دنگ مار دے گا اب آپ نماز پڑھتے ہوئے نیت کو توڑے بغیر آپ اس کو مار سکتے ہیں تو مار دیجئے آپ نماز میں کانٹینیو کیجئے، آپ نماز مت توڑیے لیکن اگر کوئی ایسی پریشانی آگئی جو جس میں آپ نماز کانٹینیو نہیں کر سکتے ہیں توڑنا ہی ہے آپ کو بغیر توڑے نہیں آپ جو ہیں رہ سکتے ہیں تو آپ وہاں نماز توڑ سکتے ہیں اور اس کی ایک شکل نہیں متعدد شکل ہے میں نے آپ کو صرف اصول بتایا کہ اگر نماز توڑے بغیر آپ اس پریشانی کو حل کر سکتے ہیں تو آپ حل کر لیجئے مان لیجئے کہ آپ نے بچے کی بات کی ماں نماز پڑھ رہی ہے بچہ جو ہے کچھن میں چلا گیا ماں کو معلوم ہے کہ کچھن میں چولا جلدہ ہے گیس جلدہ ہے اب ماں کو خوف ہے کہ وہ جا کر کے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے کا کچھن وہاں سے کافی دور ہے وہاں سے کچھ آوازیں بھی آ رہی ہیں توڑ فوڑ کی اب ظاہر ہے یہاں پر ماں کچھ حرکت کرنے سے اس مسئلے کا ہر نہیں کر سکتی جہاں پر نماز پڑھ رہی ہے وہاں پر حرکت کرنے سے وہ مسئلہ آن نہیں ہوگا اس کو وہاں سے جانا ہے اب یہاں پر وہ نماز توڑ سکتی ہے نماز توڑ دے پھر بعد میں دوبارہ وہ نماز پڑھے لیکن اگر ماں لیجئے وہ بچہ ماں کے سامنے ہے اس کے آس پاس میں ہی ہے بچے کو اپنے گھوڑ میں اٹھا سکتی ہے وہ آگے بڑھ کر کے اٹھا لے اپنے گھوڑ میں اور نماز کو کانٹینیو کرے تو کئی دورتیں ایزی ہیں جس میں آپ نماز توڑے بغیر اس مسئلے کو ہاں نہیں کر سکتے وہاں پر آپ کو یہ نماز توڑنا یہ ضروری ہو جاتا ہے تو آپ نماز توڑ دیں گے اور اگر اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے تو آپ نماز نہیں توڑیں گے ایک مشاہم اس کی آپ اور لیجئے اللہ کے نماز صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے وہ جوتے کی سلسلے میں جوتے میں لگی ہوئی تھی نماز صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں تھا نماز شروع کر دی نماز میں فنشتی نے آ کر کے بتایا کہ آپ کے جوتے میں نجاست لگی ہوئی ہے تو کیا آپ نے نماز دور دیا نہیں نماز توڑا نہیں کیونکہ اس کو حد کیا گا سکتا ہے جوتے کو آپ نے سائل میں اٹھا دیا بس جوتے کو آپ نماز میں اتر سکتے ہیں